بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوڈنٹس ہم چپٹر نمبر 15 ڈسکس کر رہے تھے جس کا فرص ٹوپک ہم نے ڈسکس کیا تھا انڈیوزٹ EMF اور انڈیوزٹ کرنٹ اس ٹوپک میں ہم نے انڈیوزٹ EMF کو اپسرگ کیا تھا ڈیفرنٹ میتھرڈز کو یوز کرتے ہوئے آج ہم اسی کونسپٹ کو یوز کرتے ہوئے موشنل EMF کے ٹوپک کو ڈسکس کریں گے اب الیکٹروموٹی فورس کو اگر ہم سیمپل ورڈز میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں فورس وچ کل مووو دی چارجز لیکن اگر الیکٹروموٹی فورس کو ہم پریویس چپٹر کی طرح ڈیفائن کریں پریویس چپٹر میں آپ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو پھر ہم نے وہاں پہ کہا تھا the energy supplied to a unit charge by a cell اور بیٹری کہ cell یا بیٹری کی طرف سے جو چارج کو energy ملتی ہے اس energy سے وہ low potential سے higher potential موو کرتے ہیں تو وہی energy ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے EMF کہلاتی ہے تو سٹوڈنٹس یہ والی چیز اگر ہم پریویس چپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو ہم نے وہاں پہ غور کیا تھا کہ وہ چارجز کو جو energy ملتی ہے وہ بیٹری یا cell سے ملتی ہے اس کا مطلب یہاں پہ source ہم نے provide کیا تھا چارجز کو energy provide کرنے کے لیے لیکن آج کے emotional EMF میں ہم کیا کرنے والے ہیں کہ یہاں پہ یہ battery یا cell والے source کو ہٹا کے ہم یہاں mechanical source use کرنے والے ہیں یہ ہے آج کے topic میں difference کہ یہاں پہلے کیا تھا battery یا cell جو کہ چارجز کو energy provide کرنا تھا اب ہم اس source کو ہٹا کے یہاں پہ mechanical source use کرنے والے ہیں تو یہ بڑا important point ہے آپ نے اس کو mind میں رکھتے ہوئے آگے چل لیں اب سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں emotional word کی تو emotional کو simple words میں ہم یہاں پہ define کر سکتے ہیں کہ motion of a conductor across the magnetic field magnetic field کے across جو conductor کی motion ہے اسے ہم کہہ کہتے ہیں emotional کہتے ہیں تو اب اسی چیز کو ہم نے previous topic میں discuss کیا تھا کہ اگر میں بات کروں moving conductor کے جو کہ wire بھی ہو سکتی ہے loop بھی ہو سکتے ہیں تو ہم نے previous topic کے اندر اس طرح کی ایک diagram discuss کی تھی کہ یہ ہمارے پاس north pole یہ south pole اس کے بتیر ہمارے پاس magnetic field کی direction کیا جی downward تو اس magnetic field میں ہم نے ایک conducting close loop place کیا تھا پھر اس conducting conductor یا conducting loop یا wire بھی ہو سکتی ہے اس loop یا conductor کو ہم نے with velocity left to right move کروایا تھا جیسی ہم نے اس conductor کو move کروایا تھا تو اس میں flux کے change ہونے سے induced emf پیدا ہوئی تھی اس induced emf کی وجہ سے اس میں کیا ہو گیا تھا current induced ہو گیا تھا اس induced current کو observe کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے گلوانومیٹر connect کیا تھا وہ گلوانومیٹر جیسے ہی induced current یہاں پہ آئے گا تو گلوانومیٹر deflection شو کرے گا تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ہمارے پاس induced current یا induced emf generate ہوئی وہ basically اس conductor کو field کے اندر move کروانے سے ہوئی یہی چیز ہم previous topic میں discuss کر رہے تھے تو آج بھی ہمارے پاس emotional emf میں جو main concept ہے وہ اسی بات کا ہے کہ جب آپ magnetic field میں ایک conducting loop کو move کروائیں گے with velocity تو flux change ہوگا جس کی وجہ سے اس conductor میں induced emf پیدا ہو جائے گی اور جہاں induced emf پیدا ہوگی وہاں induced current بھی generate ہو جائے گا اس induced current کو یہاں پہ گلوانومیٹر جو ہے یہ اس کی deflection شو کرے گا تو اب سٹوڈنٹس یہی چیز ہم نے یہاں پہ repeat کی ہے کہ at moving conductor جب conductor کو آپ اس magnetic field میں move کروائیں گے تو flux change ہوگا flux کے change ہونے سے induced emf پیدا ہوگی induced emf کے پیدا ہوتے ہی induced current بھی generate ہوگا ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس اگر یہی چیز emotional emf کہلاتی ہے تو ہم اس کو define یوں بھی کر سکتے ہیں emotional emf کو کہ the emf induced by the motion of a conductor across the magnetic field is called emotional emf تو دیکھیں اگر آپ غور کریں تو یہ emotional emf basically induced emf والا ہی concept ہے کوئی نئی بات ہم نے یہاں پہ نہیں کی تو اب آگے چلتے ہیں سٹوڈنٹس اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا observe کریں تو میں یہاں پہ law of conservation of energy کو بھی observe کر سکتا ہو تو سٹوڈنٹس اگر دیکھیں ہم یہاں پہ mechanical energy as a input اور بدلے میں ہمیں وہی energy convert ہو کے کیا مل رہی ہے electrical energy as a output تو یہاں پہ کیا ہو گیا law of conservation of energy apply ہو رہا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں law of conservation of energy جو input ہے ہمارے پاس یعنی mechanical energy as a input اور وہ convert ہو رہی ہے electrical energy as a output تو میں mathematically یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ input جو ہے وہ equal ہوگی output کے ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس اب ہم تھوڑا سا اسی emotional EMF کی derivation کی طرف اگر چلیں یا اس کی explanation کو دیکھیں تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا previous chapter سے یہ چیز observe کرنی پڑے گی اب سٹوڈنٹس ہم اس emotional EMF کی derivation کو start کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک چیز observe کر لیتے ہیں کہ previous chapter میں ہم نے یہ بات discuss کی تھی کہ اگر ہمارے پاس suppose یہ magnetic field ہے into the page اس magnetic field میں اگر ہم ایک positive charge plus q اگر وہ positive charge اس magnetic field میں perpendicular enter کریں eject کروائیں تو جیسے ہی اس field کے اندر enter ہوگا تو یہ magnetic field اس پہ ایک force exert کرے گی جس کی وجہ سے charge particle اپنا path دی فلیکٹ کر جائے گا تو یہ curved path میں موو کرنا شروع کر دے گا کیوں کیونکہ magnetic field اس charge پہ magnetic force کرے گی جس کی وجہ سے یہ curved path میں move کرتا ہوا یہ پہ 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 گئی اس طرح جیسے ہی پہ 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 ایک magnetic force exert کرے گی جس کی وجہ سے یہ negative charge particle اپنا path deflect کر تا ہوا اس طرح curved path میں move کر تا اگر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ single charge جس طرح سے perpendicular field جب move کرتا ہے تو magnetic field اس پہ ایک force exert کرتی ہے جس کی وجہ سے پاتھ deviate کر جاتا ہے تو اگر یہ بات آپ لوگوں نے پریویس چپٹر میں پڑھی ہے تو یہی چیز آج کے ٹوپک میں بھی ہم use کرنے والے کیسے use کریں گے سٹونٹس یہاں پہ ہے ہمارے پاس conductor تو ہم نے یہ بات آپ پہلے اسی لئے بتائی کہ آپ کے mind میں یہ بات رہے کہ جب بھی ہم نے single charge کو magnetic field میں انٹر کیا تھا تو وہ card پاتھ میں move کرنے لگ گیا تھا place کر دیا اب اس conductor میں ہم consider کرتے ہیں positive charge بھی ہوں گے negative charge بھی ہوں گے تو اگر positive اور negative charges is conductor میں موجود ہے تو ان میں سے میں ایک single positive charge کو consider کر رہا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چاہتا ہوں یا conductor جب magnetic field میں رکھا جائے گا تو اس magnetic field آپ کو یہ بات بتائیے اگر یہ بات آپ کے mind میں ہے تو یہ چیز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اور وہ ہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سٹونٹس دیکھئے گا اب اس conductor میں positive charge بھی ہوں گے negative charge بھی ہم consider کرنے لگے کہ یہاں پہ let کر لیں ہمارے آپ پہلے اس conductor کو with velocity v اس field کے اندر move کروائیں جیسے جیسے students اس conductor کو move کرواتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح positive charge بھی a to b move کرتا جائے گا پہلے دیکھیں positive charge یہاں پہ ہے جیسے conductor یہاں move کر گے تو positive charge تھوڑا اوپر چلا جائے گا magnetic force کی وجہ سے پھر آپ conductor یہاں پہ پہ move کرتے گیا پھر یہ conductor یہاں پہ 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 دیکھ تو یہ پہ اسی طرح کار ہے جیسے ہمارے پاس یہاں ہمیں اس conductor میں بھی دیکھ نے مل رہی ہے تو اسی طرح students اگر میں negative charge consider کروں تو پھر negative charge جیسے یہ conductor move کرے گا یہ negative charge یہاں پہ آئے گا پھر conductor آگے move کرے گا تو negative charge یہاں پہ آجے گا تو اس کے اگر path کو ہم غور سے دیکھیں تو اس کا path جو ہے negative charge کا وہ یہ بنے گا اس کا مطلب اس conductor میں جو positive اور negative charges ہیں ان کا path بھی same اس طرح کار ہے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس isolated charge کا تھا تو اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آج کے topic میں conductor میں inside جو charge ہے ان پہ force لگ رہی ہے اس کیونکہ اس conductor کو اس field کے اندر پرپینڈکولر پرپینڈکولر یہاں پہ بھی پرپینڈکولر یہاں پہ بھی پرپینڈکولر move کروایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں cases ایک طرح کی ہیں یہ پہ 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 سارے positive charge B پہ 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 میں کہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ high potential ہوگا اور اس point پہ 로 potential ہوگا تو یہ بات میں کر سکتا ہوں تو اگر میں کہتا ہوں یہ بات کہ اس B پہ high potential ہے اس A point پہ low potential ہے تو پھر مجھے یہاں پہ observe کرنے کو مل رہا ہے کہ یہ تو میرا cell بن گیا ہے جس طرح آپ کے پاس cell کا behavior ہوتا ہے دیکھیں ایک high potential یہ والا point b point پہ کیا ہے high potential اور a point پہ کیا ہے low potential کیونکہ یہاں سارے negative ہیں اور یہاں کیا ہوں گے positive تو high potential اور low potential یہ تو cell کا behavior بن گیا cell میں کیا ہوتا ہے ایک positive terminal ایک negative terminal اور اس کی اپنی resistance کیا ہوتی ہے internal resistance تو اب بھی تو میرے پاس یہاں high اور یہاں low تو یہ والا behavior میرا بلکل cell کی طرح بن چکا ہے اسی لئے تو ہم نے start میں کہا تھا کہ یہاں پہ ہم نے cell اور battery use نہیں کرنی لیکن یہاں پہ جو behavior ہم نے لے کیا ہے mechanical source کو use کرتے ہوئے وہ بلکل اسی طرح کا بنے گا جیسے cell یا battery act کرتی ہے ٹھیک ہو گیا تھی اب اسٹورنٹس اس بات کو آپ نے اپنے mind میں رکھنے یہی چیز ہماری بوک میں emotional EMF کے topic میں اس طرح کی دکھائی گئی ہے یہ ہمارے پاس direct وہ والی situation لے کے دکھائی گئی ہے جہاں پہ ہم اپنی emotional EMF کے mathematical relation کو start کرتے ہیں تو یہ وہ والی situation ہے لیکن یہ situation کیسے بنی اس سے پیچھے یہ کہانی ہے اور یہاں پہ پھر ہم ایک دو MCQs بھی discuss کریں گے اور پھر اس کے بعد اس condition پہ آ کے ہم اپنے mathematical کو proof کریں گے تو اب سٹورنٹس یہاں پہ دیکھئے گا کہ جب positive یہاں B پہ ہوں گے negative A point پہ ہوگا تو پھر میں وہاں پہ اس potential کو easily calculate کر سکتا ہوں mention کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہاں high potential یہاں کیا ہوگا low potential تو میں نے یہاں پہ لکھا ہوئے potential at ends اس دو ends پہ جو potential ہوگا وہ کیا ہوگا اس point پہ B پہ کیا ہوگا VB اور اس A والے point پہ کیا ہوگا VA تو یہ آگیا VA اور جو potential difference ہوگا وہ کیا ہوگا delta V اسے لکھ سکتا ہوں VB minus VA اور یہی potential difference کس کے equal ہوگا induced EMF کے equal ہوگا یہی potential difference کیا ہوگا induced EMF کے equal ہوگا تو یہ بات آپ نے یہاں تک یاد رکھنی ہے اب students یہ جو positive charge ہم نے consider کیا ہے اور اس پہ جب یہ path اپنا cut path میں bend کر رہا تھا یا deflect ہو رہا تھا تو اس کا مطلب اس پہ magnetic force act کر رہی تھی vertically upward تو وہ جو magnetic force اس single charge پہ act کر رہی ہے let's suppose یہاں پہ تو ہمارے پاس بہت سارے charges ہوں گے لیکن ہم اپنے emotional EMF topic میں صرف ایک single charge کو لے کے magnetic force کا behavior دیکھیں گے تو اسی لئے ہم نے اپنی book میں یہاں پہ single charge لے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس single charge پہ جو magnetic force act کر رہی ہوگی تو وہ relation ہم پڑھ چکے ہیں single charge کیلئے magnetic force کیا ہوتی ہے f is equal to q into v cross v یہ ہوتی ہے single charge کیلئے تو ہم نے اس کو یہاں پہ mention کر دیا تو اب اس کو open کرتے ہیں جی cross کو تو q v b sin theta بن دے گا یہ ہمارے پاس ساری force کی magnitude آگئی اب یہاں پہ angle دیکھتے ہیں angle کس کس کے between v اور b کے between تو students اگر یہاں پہ دیکھیں conductor ہمارا left to right move کر رہے تو یہ v کی direction ہے اور magnetic field into the page تو یہ کہہ into the page magnetic field ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ magnetic field آگئی اور یہ ہمارے پاس velocity آگئی تو angle کتنے ہے 90 تو اس کا مطلب sin 91 ہو جائے گا تو answer کہہ q اب students اگر یہاں پہ magnetic force act کر رہی ہے تو جیسے ہی یہ situation ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ positive charge یہاں پہ پہ پہنچیں گے negative charge a point پہ پہ یا high potential یا low potential اسی چیز کو میں یہاں mention کی ہے کہ اگر b والے point پہ positive charge ہے اور a to negative positive to negative تو یہ جو electric field کی direction ہے وہ kya ہے vertically downward positive to negative تو یہاں پہ electric field generate ہوگا اس کا مطلب پھر charges کے اوپر electric field کی وجہ سے electric force بھی exert ہو رہی ہوگی وہ electric force کیا ہوگی f is equal to q into e تو یہ charge پہ لگنے والے electric force ہوگی یہ اس کی value ہے جسے ہم نے equation 2 کا نام دے دیا تو اب students ہمیں یہاں پہ یہ چیز observe کرنے کو مل رہی ہے کہ اس conductor میں جو charges ہیں ان پہ electric force بھی act کر رہی ہے دونوں forces act کر رہی ہیں تو initially کیا ہوگا initially جب آپ conductor یہ پہ تھا تو اس time آپ کے پاس electric force تھی وہ less تھی magnetic force ہے کیوں students کیونکہ B point positive charge کی تداد کم تھی اور A point پہ negative charge کی تداد کم تھی جس کی واجہ سے electric field generate ہو رہا تھا اس کی strength کم تھی تو اس لئے electric force بھی کیا ہوگی initially کم ہوگی less ہوگی magnetic force جیسے جیسے آپ conductor move کرتا ہو آگے جائے گا تو اس کا مطلب پھر electric force کی value یا strength بڑھتی جائے گی کیونکہ positive charge سارے B پہ 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 جائیں گے اور negative charge وہ A point پہ آتے جائیں گے تو اس کا electric گرام یہ ضرور ایک point ایسا آئے گا جب آپ conductor کو move کر رہے ہوں گے تو ایک point ایسا آئے گا جس پہ electric force جو vertically downward ہوگی اور magnetic force جو vertically upward ہے وہ equal ہو جائیں گے تو وہ point ہمارا کیا ہوگا equilibrium کی state ہوگی تو اس equilibrium کی state کو satisfy کرتے ہوئے ہم اس emotional EMF کا mathematical proof start کریں گے تو آئیے جی اب ہم let کر لیتے ہیں کہ جب charge اس point پہ تھا تو electric force جو vertically downward ہوگی اور magnetic force جو vertically upward ہے وہ دونوں کیا تھی برابر تھی تو اس condition کو یہاں پہ apply کرتے ہم emotional EMF کی derivation یا اس کی equation کا proof کرتے equation اس کی mathematical لے کے آتے تو students یہاں پہ دیکھے گا electric force equal to magnetic force electric force equation 2 میں ہم بتا چکے Q into E تو Q into E آگیا اور magnetic force ہم find کر چکے equation 1 میں یہ آگیا Q V B اب students یہاں Q سے cancel یہاں E آگیا جسے ہم نے نام دے equation 3 کا اب students ہم یہاں پہ ایک relation use کریں جو کہ ہم chapter 12 میں discuss کر کے electric field as a potential gradient تو ہم یہ relation use کریں کہ E is equal to minus delta V over delta R یہ کہ electric field as a potential gradient تو اس relation پہ یہ فارمولا اگر ہم apply کریں تو ہمارے پاس delta R کی جگہ یہاں پہ connector کی length ہے length تو ہم delta R کی جگہ لکھیں جی L لکھیں گے تو یہاں پہ delta R کو replace کیا L کے ساتھ تو E equal to minus delta V over L یہ ہمارے پاس equation 4 آگی اب آپ اگر غور کریں 3 اور 4 میں تو 3 اور 4 کی left side equal ہے same ہے تو right side بھی کیا ہوگی equal تو ہم نے یہاں پہ دونوں equations کو compare کر دی ہے کہ comparing equations 3 and 4 تو 3 کی کی ہے side V اور right side 4 کی ہے minus delta V over L اب students یہاں delta V کو fine out کر لیتے ہیں delta V اپنی جگہ پہ L ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اور دونوں sides پہ minus multiply کریں گے تو minus plus ہو جائے گا اور اس کے ساتھ minus آ جائے گا اب students یہاں پہ اگر آپ delta V کو دیکھیں تو یہ delta V ہے یہاں پہ کس equal ہے induced EMF کے equal ہے یہ delta V کی جگہ induced EMF لکھتے ہیں آگے یہ چیز کی ویسے آ جائے گی تو یہ mathematical relation ہم نے find کرنا تھا جو کس کہ emotional EMF ہے اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس relation کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا V اور B یہ perpendicular ہے ان کے between جو angle ہے وہ 90 ہے جس کی وجہ سے sin 91 ہو چکا ہے اس لئے یہ relation آیا ہے minus V ب L اگر آپ اس sin theta کی form میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاس emotional EMF relation کیا اے گا E is equal to minus V B L sin theta ٹھیک ہو گئی اب students یہ minus ہمارے پاس mathematical relation سے آیا ہے لیکن آگے چل کے ہم minus کی کہانی جو سمجھیں گے وہ ہمیں لینز lab بتائے گا تو وہ بھی ہمیں انشاءاللہ آگے ایک دو ٹاپک کے بعد ہمیں clear ہو جائے گا تو یہ تھی students emotional EMF کی mathematical equations یا relation اب یاد رکھئے گا کہ اس equation کو دب ہم use کریں جب ہمارے پاس conductor magnetic field میں کسی ایک خاص angle پر move کرے گا angle theta پہ جب move کر رہا اب students یہاں پہ ہم کچھ important MCQs discuss کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے MCQs کو mention کیا ہے hints کے طور پہ باقی جب میں discuss کروں گا تو آپ کو سمجھ جاتی جائے کہ MCQs کس طرح بنے گا اور میں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے students ہم discuss کرتے ہیں پہلا MCQs کے جس میں ہمیں یہ mention کیا جا رہا ہے کہ جب angle theta zero ہوگا یا 180 ہوگا یعنی کہ جب conductor کو فیلڈ کے اندر parallel یا anti parallel move کروائیں گے تو induced EMF zero ہوگی اور emotional EMF to south vertically left کار لیں یہ field ہے ठीक ہے field की direction कै vertically downward अब یہ ہمارے پاس conductor جو کہ اس field کے اندر perpendicular हम place کرنے वाले है तो यह conductor है इस conductor को हम ने यहाँ पे metal rails की तरह यहाँ पे हम ने इस field के अंदर इस तरह से move करे इस तरह ना यह तो perpendicular है यह result आ जाएगा लेकिन इस field के अंदर ऐसे move करे यह क्या है parallel downward आ parallel तो इस time और यह फिर उपर चला जाए एंटी parallel लग तो अगर यह वाली situation है conductor इस तरह से field के अंदर move कर रह तो फिर induced EMF नही होगी और emotional EMF भी पैदा नही होगी तो result क्या जाएगा 0 तो यह first MC की है उसके second के है के इस relation को देखते हुए हम बता सकते है जो हमारे पास induced EMF है वो directly proportional है V के उसके बाद directly proportional है B के और उसके बाद 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 लेंद के तो अगर हम यहां से एक MC कुछ बना सकते है कि अगर इस diagram के मताबिक हमारा V constant हो मतलब जिस conductor को हम move करवा रहे है वो constant velocity से move करवा रहे हो अगर और B जो है वो हमारे पास पहले से uniform magnetic field है और उसके पिर याद रखिएगा अगर V constant है B constant है L constant है तो पिर आपके पास induced EMF हो वो angle theta पर depend करेगी और orientation पर depend करेगी ठीक जी उसके बाद third number पर किया है कि induced EMF का relation जब लेकिन अगर इस तरह की option आजाए तो फिर भी आपने ही समझने is equal to minus इसको थोड़ा से raise कर लेते हैं ताकि आपको clearly समझ आजाए तो यह देखिएगा students यहाँ पे minus V B L cos into 90 minus का plus sin alpha और sin beta इस तरह से open करेंगे तो यह देखिए sin 91 हो जाएगा 1 को sin theta से sin theta आजाएगा और प्लस इदर से cos 0 तो यह सारा क्या हो जाएगा 0 तो यह sin theta आगया पिर से तो ठीक है जी उसके बाद नंबर 4 पे है कि जो हमारे पास emotional EMF का result maximum आ रहे VBL sin theta या VBL यानि परपेंडिकुलर जब हम conductor को field के अंदर move करवाते हैं तो हमारे पास emotional EMF का result क्या आता है maximum यह वाला अब इस maximum को अगर हम half कर दें तो फिर conductor field के अंदर किस angle पे move कर रहा हुगा तो वो angle आपने find करना है मतलब maximum का अगर हम half करने यह maximum result है इसका अगर हम half कर दें तो फिर आपने बताना है कि angle क्या होगा یعنی کہ کنڈکٹر کو فیلڈ کے اندر کس اینگل پہ موو کروایا جا رہا ہوگا تو وہ اینگل آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو یہ بڑا آسان سا ہم سیکویز ہے یہ پہلے بھی اس طرح کہ میں دو تین ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک فلکس والی میں اور ایک اس کے بعد کیو وی بھی سائن تھٹا والی میں تو اس کا خیال ہے میرا خیال ہے کہ ون پہ ٹو کس پہ ہوتا ہے سائن تھرٹی پہ تو تھرٹی جو ہے وہ آپ کے پاس بیسٹ اوپشن ہوگی اس کے بعد لاسٹ ہے جی مگنیٹک فورس گریٹر ہوگی الیکٹر فورس ہے تو یہ والی سیچویشن کب بنے گی الیکٹرک فورس لیس تھی مگنیٹک فورس ہے جی تو ہم نے انیشلی بات کر دی اب مگنیٹک فورس یعنی کہ یہی والی بات اُلٹ لکھی ہوئی ہے کہ مگنیٹک فورس پہلے ہم نے ایسے پڑھا تھا اب ہم ایسے پڑھنے لگے ہیں کہ مگنیٹک فورس گریٹر کب ہوگی الیکٹرک فورس ہے یہ سٹوڈنٹس آپ کی بک کی پیراگراف جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کی لاسٹ ایک دو لائنوں میں یہ بات منشن کی گئی ہے کہ جب بھی آپ کے پوزیٹیو چارج یہاں پہ کٹھے ہوں گے تو یہاں سے جب پوزیٹیو چارج موو کرتے ہوئے موو کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچیں گے اب یہ کون سا پوٹینشل ہے یہاں پہ پوٹینشل ہے لو تو جب لو سے ان کو ہائی جانا ہے تو یہ خود بخود تو نہیں جائیں گے تو یہ جو مگنیٹک فورس ہوگی یہ اب ایکٹ کرے گی اور ان لو پوٹینشل سے چارجز کو اٹھا کے ہائی پوٹینشل پہ بھیجے گی تو اس ٹائم جو مگنیٹک فورس ہوگی وہ گریٹر ہوگی الیکٹر فورس ہے لیکن یہ تب تک چلے گا جب تک آپ کا کنڈکٹر موو کر رہا ہوگا جیسے ہی کنڈکٹر سٹاپ ہوگا تو یہ پھر مگنیٹک فورس بھی زیرو ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس لازٹ ایم سی کیوز تھا تو یہ تھی سٹونینٹس ہمارے پاس آج کی ڈسکشن میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو ضرور سمجھائی ہوگی جاتے جاتے ایک ایم سی کیوز اور ڈسکس کر لیتے ہیں جی مائنڈ میں آ گیا کہ اگر یہاں سے ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بن چکا ہے سیل یہ کنڈکٹر اس ٹائم کیا بن چکا ہے سیل تو اس کا مطلب اسی سیچویشن سے میں نے یہ انڈیوزٹ ایم ایف تو فائنڈ کر لی لیکن میں نے انڈیوزٹ کرنٹ بھی تو فائنڈ کرنا تھا مطلب میں کر سکتا ہوں یہ ہم ایکسٹا ایم سی کیوز کی شیب میں ایم سی کیوز بنا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم انڈیوزٹ کرنٹ کو بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو انڈیوزٹ کرنٹ کیسے فائنڈ کریں گے یہ اس ٹائم جو کنڈکٹر ہے کیا بن چکا ہے سیل تو ہم اگر اکارڈن ٹو اہمز لا ریلیشن یوز کریں اسی سیل کو ہم یہاں پہ کنیکٹ کر دیتے ہیں یا پھر اسی سیل کو آپ یہاں کنیکٹ کر دیں تو جیسے ہی یہاں پہ کنیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ بن جائے گا اس کنڈکٹر کی جگہ میں یہ سیل لینے لگا ہوں کیونکہ یہ سیل کترہ ہی بیہیو کر رہا ہے تو یہ دیکھئے گا سٹوڈنٹس یہ ہم نے یہاں پہ ایکٹ کرا دیا اب یہ انٹرنل روزیسٹنس یہ پوزیٹیو یہ نیگیٹیو تو ہمیں چاہیے انڈیوشٹ کرنٹ اب اکارڈن ٹو اہمز لا انڈیوش کرنٹ کیسے آئے گا انڈیوشٹ ای 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 آ رہی ہوتے ہیں یہ آگے جی آئی آر اب یہاں سے ہمیں انڈیوش کرنٹ چاہیے تو ای ڈیوڈ بائی اور اب اس ریلیشن کو یہاں پہ اپلائے کریں دیکھیں جی ہمارے پاس induced current is equal to emf emf کیا آئی ہے minus کا vbl تو میں یہاں کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا آئے گا جی i induced current is equal to minus minus کا vbl minus vbl divide by اب resistance ہے لیکن یہاں پہ resistance پہ غور کریں یہ conductor cell کے طور پہ اٹ کر رہے ہیں تو ایک resistance یہ اور ایک اس galvanometer کی تو دونوں series میں ہیں تو دونوں add ہو جائیں گی تو یہ ہو جائے گا لیٹ کر لیں galvanometer کی جگہ resistance جو ہے یا galvanometer کی جو resistance ہے وہ r ہے اور cell کی ہمارے پاس کیا ہے small r تو یہ آگا small